موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین کسی بھی ذہنی تخلیق اور اس تخلیق کے حقوق یعنی کہ انٹیلیکچول رائٹس اس کی پروٹیکشن کرنا ایکسکلوزیو رائٹس ہے ناظرین اس تخلیق کار کے جس نے جس کی وہ اجاد ہے یا جس کے ذہن سے وہ چیز وہ انٹیلیکٹ سامنے آیا ہے ایک خاص مقصود مدت تک ناظرین آئی تی آر قانون کے تحت بھی اس حقوق کو اس حق کو اسی طرح سے تحافظ حاصل ہے اور اس قانون کی حفاظت کے نتیجے میں اس کے سمرات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یقیناً یہ سننے میں ایک نیا فنومنن ہوگا لیکن اگر اس کے سمرات اس کے بینیفٹس اس کے ایڈوانٹیجز کو دیکھیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت کومن ہے اور عام سننے والوں کے لیے ناظرین کے لیے یہ یقیناً بہت ریلیٹیبل چیز ہوگی کیونکہ اس سے آپ کے سرمایہ کاری میں اضافہ سرمایہ کاری میں حوصلہ آپ کی معیشت میں صدھار معاشرتی طور پر صدھار سوشل ایکنومکس طور پر بیٹرمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ معیشت اور معاشرے کو ساتھ لے کر چلنے والا جو ایک فنومنن ہے اس کے اندر بہتری آپ کے ایس ڈی آئیز میں بہتری اور ناظرین سب سے بڑھ کر پرائیویسی سے ایک بریز ہونا پرائیویسی سے آوائیڈنس یا اس کی پریبینچن ہونا یہ کچھ سمرات ہیں صرف کچھ سمرات ہیں وغیرہ وغیرہ جو کہ اس پورٹیکلر رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے سے ہمیں ملتے ہیں اور پاپی رائٹس کے تحفظ کو اگر ہم لوگ اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو آئی پی او پاکستان اس سلسلے میں سرگرم ہے کافی کچھ کیا جا چکا ہے کافی کچھ احوال سے مزید بھی گنجائش ہے لیکن انفورچنیٹلی اگر بات کریں تو ناظرین آئی پی آرز ایک عرصہ دراز سے ایک نظر انداز سبجیکٹ رہا ہے یہاں پر جو مختلف وجوہات رہیں جس کی وجہ سے تو یہاں پر نیگلیجنس اس بحاف پر نظر آئی اس کے بارے میں بات کریں گے کیا وجوہات رہیں یہ بھی ہم ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یقیناً یہ سوالات ہیں ایک لیمین کے ذہنوں میں اور کتنے اس حوالے سے جو آئی ٹی آر سٹرٹیجی ہے پاکستان کی وہ کتنی پروٹیکٹیو ہے کتنا ان چیزوں کو ان اکاؤنٹ لیتی ہے اس حوالے سے بھی بات کرنا ضروری ہے پی ٹی آر حکومت جو کہ جن کے لیے ایک طرح سے سب سے بڑا چیلنج ہم سمجھ سکتے ہیں کومرچ ہے ملک کی معیشت ہے اس کو آگمنٹ کرنے کے لیے ناظرین یہ آئی ٹی آر سٹرٹیجی پی ٹی آر حکومت کے لیے کتنی ضروری ہے ان کا فوکس کتنا ہے اس طرف اس حوالے سے بھی ہم آپ تک پہنچانے کی باتیں کوشش کریں گے اور بزنس کمیونٹی ہوں انپرپینیورز ہوں کیونکہ اگر ایک انپرپینیورز کی ہم بات کرتے ہیں ان کے ذہن میں سب سے بڑا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے کاپی رائٹس ان کے انٹیلیکچول رائٹس کہیں کسی اور جو ہے اس کا کریڈٹ نہ لے تو اس کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے کہ انپرپینیورز یا بزنس کمیونٹی سرمایہ کار اس وقت لوکل بھی فوراں بھی پاکستان کی اس سٹریٹیجی کو کتنا تسلی بخش یا کتنا مطمئن ہے اس چیز سے اس سٹریٹیجی سے ان تمام احوال سے آج ہم لوگ collectively بات کریں گے حکومتی ڈریکشن کو بھی جانیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں پرائیوٹ سیکٹر کی دی ارہ ہمارے ساتھ شاملی گفتگور ہے اس میں ایکسپورٹیز دی تجزیہ تفسرہ بھی اسی ساتھ سے رکھیں گے اور بڑا پورٹننٹ پینل اس حوالے سے تشریف فرمائے سیڈبیک ضرور دیجئے گا ایٹ دی اینڈ آف دی یہ ڈسکشن آپ کو کیسا لگا مجھے یقین ہے کہ یہ ایک منفرج ٹاپک ہے اور آپ سب کے لیے بہتوں کے لیے یہ ایک سورس آف انلائٹنمنٹ بنے گا آج کا ہمارا پینل بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے شاندانہ گلزار خان صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے پارلیمانی سیکریٹری برائے کومس ایم اینے ہیں پی ٹی آئے کی اور شیز ایٹ ریڈ لائیر ہر سیلس آپ نے مترجد پروگرامز میں ان کو ان تمام کپکس پر بات کرتے ہوئے دیکھا ہے شاندانہ شکریہ آپ سے مزید اس پر ٹیکنیکلی بھی جانیں گے اور حکومتی ویجن بھی یقینا ہمارے لیے یہ بات ہے کہ کیا ہے اس وقت مجیب احمد خان صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ چیئرمن آئی پی او اور ان تمام عاملات کو دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجی کی جب ہم بات کر رہے ہیں ناظرین تو مجیب صاحب welcome to the panel sincere an economist to yourself ہم نے اوہ فیر بھی اس سے بات کیے تو آپ بھی میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ کی ایکسپرٹیز کے ذریعے ہم تھوڑا سا ڈریکشن لینے کی کوشش کریں گے at the end of the day اپنے اس ڈسکشن کے conclusive remarks میں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا all the way from lahore studios ناظرین محمد بدر حارون صاحب تشریف فرمائے ہیں acting president راول پنڈی chamber of commerce and industries اور جو ہم نے ابتدائیے میں بات کی تھی کہ کوشش ہماری یہ ہے کہ private sector کی بھی اس میں آرہا شامل گفتگو رکھیں ان سے بھی پوچھیں کہ وہ کتنا مطمئن ہیں ہماری strategy سے تو بدر حارون صاحب welcome to the panel شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور ہم کوشش رکھیں گے انٹریکٹیو رکھیں گے ڈسکشن اسلامباد studios lahore studios اسی طرح سے fully engaged رہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگ کسی اچھے گروہ کی جانب جا سکیں اس ڈسکشن کے آخر میں باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے شانگانہ بی بی آپ سے شروع کریں گے بات کو آپ یہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہیں you're the parliamentary secretary for commerce یہ بتائیے گا exports کو لے کر میں صرف یہ نہیں کہ not just for this government بلکہ پچھلی حکومت کے لیے یہ سب سے uphill task تھا اور یہ ایک ایسا challenge تھا جس کی اوپر even for the sake of you know making an argument یا اپنے sense میں اپنے آپ کو favor کروانے کے لیے کوئی argument بھی ہمیں نظر نہیں آیا stagnant تھی پچھس بلین ڈالرز پھر اس کے بات وہاں سے ڈاؤن ہل ہمیں trend نظر آیا ہے ڈاؤن ورڈ سپائزل تھا یہ what next thank you مولا دیکھئے آپ نے exports کے بات شروع کر دیا اور آپ نے پس کے ساتھ اس کو لنگ کر دیا یہ کوشش پچھلے تین سال پہلے شروع ہو چکی تھی جب خورم دسگیر صاحب commerce minister تھے انٹرسٹنگی دونوں میں اور مجھے بہنت خان صاحب انہی کے ساتھ advisory رول میں کام کر رہے تھے اور کوشش یہی تھی ہماری کے جو ایک شروع سے غلط لنک بن چکا تھا intellectual property rights جسے آپ نے کہا simple language میں ہماری viewers کے لئے تاکہ کتاب لکھیں وہ آپ کے دماغ یا آپ کے سوچ آپ کے ذہن کی تخلیق ہے تو اسے آپ copyright کر دیتے ہیں آپ کوکا کولا پی تے اس پر چھوٹا سا copyright لگا ہوتا ہے ریجیس ٹرید مانگ لگا ہوتا ہے آپ ٹیلی فون خرید اس میں سو پاٹنٹ ہوتے ہیں تو intellectual property rights کوئی ایسی مشکل یا ہوائی چیز نہیں ہے لیکن کیونکہ ہماری جو economy اور knowledge بیسٹ کبھی تھی ہی نہیں ہم اور ان فاکٹ بدقسمتی اس ملکے کہ پچھلے پندرہ بیس سال سے industrial economy آپ کی نہیں رہی آپ نے دیکھا اکثر ممالک میں ہی ہوتا ہے میں تھوڑا سی ہسٹری بتاتی چلوں کہ جب آپ industrial promote کرنا چاہتے ہیں آپ agriculture کو tax کرتے ہیں یہاں پہ agriculture کو بھی tax کیا گیا industry کو بھی tax کیا گیا آگے کوئی سوچ تھین ہے کہ کرنا کیا ہے یا آگے بڑھیں گے کیسے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہیں سوچا کہ جو دنیا بدل رہی ہے technology کی طرف جا رہی ہے high end goods کی طرف جا رہی ہے sophisticated knowledge کی طرف تو یہاں کیا ہونا جو پی ٹی آئی کا گلہ شکوہ ہمیشہ رہتا ہے despite the fact کہ دونوں پشلی حکومتوں میں اچھے لوگ ہیں سوچنے والے لوگ ہیں لیکن جو سوچنے والے لوگ تو پھر ان کو کام نہیں کرنی ہے دیا جاتا تھا اب پی ٹی آئی یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو intellectual property rights ہے جو آپ کی ذہن کی تخلیق ہے ان کا اگلا step کیا ہوگا کیونکہ آپ کی export اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتی دنیا بہت آگے جا چکی ہے ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور مسئیبتی ہے کہ ہمیں جو وراثت میں ملا ہے اس کو اب ان کو blame کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہمیں انہیں چار پانچ سالوں میں leapfrogging کرنی ہے یعنی جو کام پندرہ سال میں کرنا تھا وہ پانچ سال میں ہم نے کرنا ہے اگر کامیابی کرنی ہے ورنہ ہمارے بھی وہاں لوگ ہے جو پشلی حکومتوں کا تھا رائٹ آپ نے جیسے بتایا اور ناظرین it's a delight to know at least for me کہ آپ لوگ since already کام کر چکے ہیں پچھلے کومس منسٹر خورم دستگیب صاحب کے ساتھ تو یقیناً یہ ایک بات ہے کہ آپ کو اس کے background سے آپ بہت خوبی آپ کو علم ہے اس تمام چیز کا مجیب کرنی ہم پرانی policies کو خراب نہیں کرنا خراب نہیں کرنا تو I am very happy that you are not meddling into petty politics آپ اس چیز میں جا ہی نہیں رہے ہیں آپ constructive چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں کیونکہ یقیناً یہی حال ہے ہمارے مسائل کا مجیب صاحب پہلے سے یہ بتائیے کون کون avail کر سکتا ہے ان intellectual property rights کو اگر میری ownership ہے میں اگر میرا تعلق small medium یا cottage industry سے ہے تو میں بھی میں گھر پہ بیٹھی بھی خاتون ہوں میں گھر پہ کوئی بھی اپنا ایک ہنڈی کرافٹ بنا رہی ہوں کوئی بات یہ ہے کہ پہلے تو میں بتاتا جاتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ intellectual property کو protect کرنے کے لئے tools ہیں کون کون سے جس طرح شاندانہ بی نے بھی فرمایا کہ ایک تو copyright ہے simply put کہ وہ دماغی تخلیق یا written چیز ساتھ میں کوئی original work music composing lyricist یہ سارے جتنی بھی original work یہ copyright کے ذمہ میں آتی ہیں جو لکھی بھی چیز ہو یا composition ہو یا lyrics یا song یہ in short یہ copyright پھر آجاتا ہے آپ کا بس trademark آپ کا original artwork بھی آجاتا ہے logos بھی آجاتا ہے یہ سب چیزے copyright کی ذمہ میں آتی ہیں پھر trademarks ہیں trademarks جو ہے وہ آپ کا commercial endeavor coca-cola سانہ سفین آز یہ سب trademarks ہیں یہ ایک brand جس کہتے ہیں وہ brand جو ہے کو trademarks کے ذمہ میں آجاتا ہے اور یہ ایک level upgrade ہے copy right سے trade ہے لیکن اس لحاظ سے ایک level اس کی اوپر کی چیز ہے ایک brand create ہوا اس نے اپنی market بنائی اس کو copy کو اینا چاہے تو اس کو ہونے trademarks کا tool بنا دیا لاغ کہتا سے اور وہ اس میں پرٹیکٹ ہو جاتا ہے اسی چپس بھی آجاتی ہیں جو آپ کے microchip technology ہے اس کا لگ ایک اور طریقہ ہے لیکن یہ پیٹن سی لارجر اس میں آتی ہیں پاکست اور تیسرا ہے industrial design کوئی ایسی industrial produce جس کا اندر جدت کی گئی ہے یہ چوتی چوتی کٹیگری آجاتی ہے تو یہ سارے لوگ ہمارے موجود ہیں شاندانہ نے بڑی اچھی بات کی ہمارے ہاں اور میں پچھلا سوال پر سن لنک کروں گا اس کو کے حوالے سے وہ مالک جنہوں نے انویشن کو ترجی نہیں دی وہاں پہ آپ سنگل کمورٹی ایک سپورٹر بن کے رہ جاتے ہیں جس طرح پاکستان ستر سال میں ہم علاوہ ٹیکسٹائل کے اپیرل کے اور ان کے اندر جدتیں ضرور ہوئی ہیں اور ہم پچیز بلین اور ڈالر تک پہنچ گئے لیکن کوئی بھی مل بغیر انٹیلیکٹر پروپرٹی انویشن تخلیق تکنالوجی انہینسمنٹ جب تک اس میں نہیں جائے گا آپ کی ایک لیول سے زیادہ بڑھیں گی ابھی تک اگر یہ چیز نہیں ہو پائی کیا ایمپیڈیمنٹ تھا رکاوٹ کہا آئی سب سے بڑی بات میں آپ سب سے بڑی بات دوں کہ انٹیلیکٹر پروپٹی ٹریڈ مارک کوپی رائیٹ پیٹن یہ لاؤز ہمارے پاس بہت پرانے سے ہیں تو ہزار پانچ میں ان انڈسٹری سے ٹریڈ سے کامر سے انٹرنیشنل ٹریڈ جب تک یہ چیزیں انٹیلیکٹر پروپٹی کا بہت صالد لنک بنتا ہے انٹرنیشن ٹریڈ 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 پاکستان 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 ٹریڈ ٹریڈ یہ سرپرستی نہیں کی گئی اس کو رسائی ہوتی پولیسی لیول کی اوپر وہ نہیں تھی دو ہزار سولہ میں بڑی مشکلوں سے کام ڈیویزن کے تحت یہ دارہ آیا اور پچھلے دو سال میں جتنی میں کہتا ہوں اور پھر لاسٹ چار پانے مہینوں اور بھی پورے دو سالوں کے اندر جتنی سٹیٹیجک لیول پہ اور جتنا کام اور اور انویسٹمنٹ انویسٹری سے اس کا لینکیج بنایا اس سے بڑا فرق پڑا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہو کسی بھی دنیا میں کسی ملک کو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اس کی اکنومک سہبے پڑھیں تیر انڈکیٹرز لے لیں آپ نے دیکھنا ہے کہ تخلیقی عمل جہاں آٹھ کا اور اوژن ورک کا تعلق ہے کتنا ہو رہا تو آپ کی اپلیکیشن آف کوپی رائیٹ دیکھ لیں آپ کو پتا چلے گا سال ہا سال ادھر کتنی ڈیویلیپمنٹ ہو رہی اس پٹیکل خطے میں اسی طرح خیل مارک میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اپلیکیشن بڑھ رہی ہیں ہر سال اس کا مطبع کہ اس ملک میں خیل اور کمیشل اکٹیویٹی اور برینڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے اور اگر پٹنس کی اپلیکیشن بڑھ رہی ہے تو چلتا ہے کہ تیکنی اینویشن اندسٹری کے ساتھ وہ اس میں آگے جا رہے ہیں تو پٹا چل جاتا ہے یہ چاروں جو ہیں ان میں اگر آپ کو بہتر ریجسٹریشن مل رہی ہے تو پاکستان میں آپ دیکھیں تو پچھلے چار سالوں پانچ سالوں میں ٹھے مارک کی اپلیکیشن جو ہیں وہ ڈبل ہو گئی ہیں 2013 2014 میں 20,000 کے قریب ہماری اپلیکیشن تھی 20,000 2018 میں 45,000 پہ پہنچ گئے بلکل بلکل یہ دو سال میں تو بہت تیزی سوی بڑھ لیکن پیٹن سکر دیکھیں جو بہت ضروری ہے کسی اکانومی کی اندرس لائی دیشن کے لیے کہ جہاں پہ یہ ریسرچ ایکٹیویٹی ٹرانسلیٹ ہو اندرس لیوسیج کے اندر وہ ابھی تک چار سال کے دی فگر دیکھیں تو سٹیگنٹ ہے تات سو آٹھ سو اپلکیشن سے زیادہ نہیں ہو رہی یہ دس کنی ختم کرنے کے لیے موجودہ سرکار نے بھی یہ شروع کیا ہے کنی ختم کرنے کے لیے کار سو بنا دی ہے جس میں ریسرچ انسٹیوشن اندرس ٹری اور اکیڈیمیا اور یہ سارے والد سے وہ ٹرانسلیٹ ہو اندرس ٹری سی سی ملے اور ٹاسک فورس نے کیا کچھ کیا ہے شاندانہ بی بی سے ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے لاہور کا رخ کرتے ہوئے بادر حارون صاحب پرائیویٹ سیکٹر نجیش ہوگا کتنا مطمئن ہے اس تمام جو انویشن کی بات کی جا رہی ہے یا ہماری سٹریٹیجی کو لے کر یہ چیز ہم نے عمومن سنی ہے کہ پاکستان ہم جو اپنی گوڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارے پروڈکٹ کی اوپر ہمارا کریٹ ہوتا ہے وہ کچھ دوسرے ممالک لے جاتے ہیں کچھ دوسرے میکر لے جاتے ہیں اور پاکستان لیکن جو قانون بن گیا پہلے بات تو یہ کہ 2016 میں جب اس کو منسی و کامرس کے امید میں لائے گیا تو ایک اچھی کاوش ہے کہ دائرہ ڈائریکٹ کامرس کے ساتھ ہمارا ریلشن ہے انڈسٹری کے ساتھ تو یہ تو بہت اچھا کیا گیا کہ اس قانون کو اس تمام ادارے کو کامرس کنڈر لائے گیا لیکن بات یہ کہ امپلیمنٹیشن اور اویئرنس اویئرنس کی بہت کمی ہے ابھی جسے فرمایا دوست ہمارے کہ صرف بیس بائی زار تھے ستر سالوں میں ہمارے برینڈ جو اب دو تین سالوں میں ڈبل چالے زار تک ان کی تعداد پہنچ ہوتی ہے تو اس پہ ایکشن بھی آتا شاید کپیسٹ کی کمی ہے اس کی انٹریمنٹیشن میں ٹریڈ ماس کی جو پائی اس یہ بہت ہے ہمارے برینڈ پاکستان ریسٹر جب پہنچتے ہیں پھر پتا لگتا ہے کہ ہمارا جاتا ہے دبائی تک اور پھر آگے ری برینڈنگ ہو کر پاکی پاکستان آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے یہاں اسلام بات سوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں کیا تجاویز آپ انہیں دیں گے کتنا آپ لوگ آن بورڈ ہیں چلیں چیمبر کا بتا دیں آپ لوگ تو مین پورے ملک کے بزنس کو ریپلیجنٹ کرتے ہیں چھوٹا ہو بڑا ہو کورٹیج انڈسٹری ہو آپ کے ساتھ کتنی کوڈنیشن ہے چیمبر آف کورمرس کا تو ہمیشہ کوشش ہی ہوتی ہے کے ملک میں جو ہے کاروباری سرگرمیوں کو بڑھایا جائے انڈسٹری ویڈسٹری 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 کے اویڈنیس اور اس لیول پہ اویڈنیس یعنی کورٹیج لیول پہ جواب آتے ہیں ایسیمیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اویڈنیس نہیں ہے چیمبر آف کورمرس یقین اپنا رول پلے کر رہا اس کے اندر ہم انوائیڈ کرتے رہتے ہیں ای پیو سے دوست ہمارے پاس رہتے ہیں مختلف سمینارز بھی کراتے ہیں ہم نے کوشش کیا کہ ہم ہاتھ اپنا چمر میں اس کا بنائیں تا کہ لوگ کو آسانی ہو اس میں ریسٹر کرانے میں بھی کافی مشکلات درپیش رہتی ہیں ریسٹر کرنے کس طرح نہیں ہے کس طرح آپ نے اپلائے کرنا ٹریٹمار کو اور پھر اس میں ٹائم لکھتا تو اس کے لئے کہ ہم دو دھائی سال لگ جاتے ہیں آپ کے یہ میں سواجتا ہوں کہ اس میں ٹائم کو شورٹ میں ہونا چاہیے اور ایزی ایکسس ہونی چاہیے کہ جب ہم کسی بھی برینڈ کو چیک کرتے ہیں کہ وہ وہاں کسی اور کسی اور ریسٹر تو نہیں ہے تو اس میں اپنی کو ویب سائٹ ہونی چاہیے ایپیو کی جانس ایک کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ دپارٹمنٹ کو خود جا کے لوگوں کو آئیرنس دینی پڑے گی کہ یہ برینڈنگ کرنا اپنے پوریسٹ کرانا اپ ٹریٹ مارک کے حوالے سے یہ ان کے فائدے میں تو یہ ملے گی اسمی کو تو آئی ٹھنک کہ ہم اگلے دو سالوں میں چالے ہر ہمارے پاس کتنے برینڈ ہیں پاکستانی برینڈ لیکن اگر وہ ہوگے تو چند ہزار ہوں گے اور ضرور اس بات کی جب ہم ایک سورٹ میں پاکستان میں جاتے ہیں اور جب برینڈ چل پڑتا تو پھر پر پر سسٹم ہے کیونکہ دنیا بھر میں لوگ اخلاقی طور پر بھی اور قوارین کے تحت بھی بہت مطاع تین کوئی کسی کے برینڈ کی پر بہت زیادہ ہے اور پھر اس کے بعد لیٹیگیشن کے بات بھی برینڈ ریسٹر کلا لی اور پھر کوئی بند اس میں کوٹ میں چل آتا ہے اگنسٹ دیٹ آرڈر آف ریسٹار یا نجو بھی آتھاریٹی ہے تو پھر ہماری جو کوٹ سے وہاں بھی کئی ساروں کے فیصلہ نہیں ہوتا اور سارا جو بزنس پر آتا جب بات کرتے ہیں بزنس کی تو اس میں ایک یہ بھی چپٹر ہے اس کو بھی اڈرس ہونا چاہیے کہ جو کریٹ ماکس کا اور اس کا قوانین ہیں ان کو مزید سمپل کیا جائے اور اس کو آسان بنایا جائے اس حوالے چاہے کہ کوئی بھی عام آتنی جب اپنی مارکٹنگ شروع کرتا تو سر کتنے ہمارے برینڈ ریجسٹر ہیں ابراڈ جس دار کوئیسٹن ان دین آل گیٹ بیک شاند آنا طائبہ کیونکہ انہوں نے برید کی بہت اچھا سوات پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور اگر پاکستان ہمارا برینڈ ہے وہ باہر کسی بھی ملک میں برینڈ اپنا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں پہ آئیر کرنا پڑتا ہے اس قانون کے مطابق اس ملک میں کہیں پہ بھی کسی ملک میں بھی دیر سے دو سال سے کم کار سا نہیں ہے برینڈ ریجسٹریشن مسئلہ پاکستان کے ساتھ ہے کہ ہم ہمارے ہاں ایک انٹرنیشن پوٹوکول ہے جس کو مدرد پوٹوکول کہتے ہیں ٹریڈ مارک کے حوالے سے پاکستان is not a signature as yet ہمارے جتنے باقی ہمارے مالک ہیں جو ہمارے پیجن میں تقریبا سب ہی سب ہی ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ون ونڈو آپریشن ہو جاتا ہے کہ وہ وائی پیو کا کنونشن ہے آپ اسی کے تحت اپلائے کرتے ہیں اور ایک ملک نہیں آپ دس ملک میں کر سکتے ہیں without going through different lawyers and giving them ہر lawyer کو الگ fee دینے کے ساب ہمارا یہ پلان ہے اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ پچھلے دو سال میں ہم نے سب سے پہلے سوچا کہ we need to go into the Madrid protocol جس سے ہمارے اپنے brand owners ان کو باہر اپنے brand اور یہ IP ہو پاکستان کی صاحب دیدہ کہ آپ sign کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس Madrid protocol تک جانے کے لیے آپ کو اپنا in house structure پہلے ایت سیلیتر سے بہتر بیشتر کہ بھائی جون 2019 this year ہم Madrid protocol کو exceed کر لیں گے once that happens ratification process ایک دو مہینے کا اور ہوتا ہے لیکن اس سے ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے brand بہت آسانی سے بہت ریجل ہونے شروع جائیں گے اور بہت بہت بڑی 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 وہ انویشمن کے حوالے سے بڑی کمپنی جو پاکستان آتی ہے یا سپوزنگ ریجن میں کہیں جاتی ہے تو اگر Madrid protocol میں پاکستان ہوتا تو وہ یہاں پہ بھی ریجسٹر کرا لیتے آسان سے ایک 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 بہت سب سے بڑی بہت 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 جاتی ہے ان کی ہم کس طرح کریں آسان بلکہ انہی کا پیشن ہم پہ بہت زیادہ بلکہ بلکہ ہمارا جو انٹرنیشن آرہا بہت بہت ان کا مشہن آرہا چوبیس تاریخ کو پاکستان سسٹم اور انہوں کا ایک مشن پہلے بھی آیا تین مہین دیڑھ مہینے پہلے تو انہوں نے اور انکار کیا کہ آپ لوگ بلکل اپنے احساب سے صحیح جا رہے ہوں اور بائی جون ہم یہ انشاءاللہ تو جہار انسا فرمار رہے تھے کہ یہ کسانی دوسرے ہمارے جو لاؤز ہیں آئی پی رائیٹ لاؤ انہیس سو سٹھ کا لاؤ پہ سر آپ تھوڑا comprehensively بتائیے گا ایس گیت بیٹ شاندانہ لیو شاندانہ بیٹ 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 بتائیے گا حسین order والا مسلا اس میں حکومت کس طرح سے مزید فسیلیٹ ایک در سکتی ہے ایک پلان آئی اچھلی اکتنی مزید یہ باتی ہوئی ہیں کہ ایک ایک اکتنی نوکریہ بنانا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہوتا انوکریہ بنانا پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ نہیں کرتی کہیں پہ بھی اور جہاں گورنمنٹ نہیں کیا وہ فید ہو چکی ہیں آپ حد تک ایک اکانومی کو پروف آپ کر سکتے سب سیدی سکتے ہیں بزنسمن کو آسانی دے سکتے جب تک آپ بزنس کو انسینٹیو نہیں دیں گے دیویلپمنٹ کا تو ملک اس حال پہنچ جاتا ہے چلیں پاس چھوڑتے ہیں اب حکومت کیا کرنا چاہ رہیے مجید صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک تاسک منا دی رہی ہے اور اس کا کام یہ ہے نالج بیسٹ ایکانومی اب نالج بیسٹ اس کا ایک سگنل ایفیکٹ ہوتا ہے دنیا پہ کہ اب بزنس ہم نہیں کر رہے جسی پرانا تھا وہ چلی رہے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور لیپس ان باؤنس میں بڑھنا ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہمارے پاس ٹھیک اب گورنمنٹ اس میں بہت ساری منسٹری روال پہ کام ہے کیونکہ آپ کو شایدی پیچھے ہوتا تھا کہ آپ کی پالسی تو بہت ساری پاکستان ہم ہر منسٹری اپنی اپنی پالسی لیکن آپ آپ کیا پالسی میری کیا پالسی ہے اور انٹرلیکشل پاپورٹی رائیت اس کو دیکھا بہت در سے دیکھا رہا تک پر ایس میں راکیت سائنس راکیت سائنس نہیں یہ پیوری بردی سے ریلیٹڈ ہے لیکن یہ بہت کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی اس کا بہت ریزن یہ بھی تھا کہ امریکہ کی وات لیسٹ ہوتی اس میں بولتے ہیں USTR 301 وہ بہت سنسٹیو ہے ہمارے CDs آتی ہیں ہماری کتابیں آتی ہیں آپ کی پیرسی ہونے دیتے ہیں تو ہیں آپ یونانی علاج ہیں آپ کے ہماری پاتھ علاج ہیں یہ بھی سپسانی انٹلیکشل پاپٹی آپ کی ہیرٹیج ہے اس کے لئے کیا کر رہے ہیں بدر حرون صاحب نے جیسے کہ چلے کوپی رائیٹ پر بہتر حالات ہیں جو دیگر جو آپ گریڈیشن جس کو آپ تک ہے جی کوپی رائیٹ میں آسانی ہے ساری 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 کوپی رائیٹ میں صرف یہ کہ اگر آپ کو ریجسٹر نہیں بھی کرتے وہ آپ کی پر 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 جاتی ہے لیکن باقی جو آپ کی فیلد ہیں پاکستان میں کوئی انگلیش نہیں بول سکتا اس کے یہ مطب نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں اس کے علم کو استعمال کے لئے جو herbal medicines ہیں لیکن اللہ مجیب صاحب I'll request him to give you little bit of more detail but where government is concerned full support with IPO full support with businesses that اب آپ رستہ نکالیں اور جلدی نکالیں اور ایسی رہا جو کچھ 6 مہینے میں نظر آئیں سال میں کچھ دو میں ہیں I think وہ آپ IPO کا plan بھی بتائیں جس میں 3 years full program بن گیا شانگانہ صاحب مجھے break کا جا رہا ہے صرف just one crisp sentence آپ task force deadline to ہے جب تک آخر ناظرین ہمیں پتا ہے حکومت نے ویسے بھی کافی ساری task forces تشکیل دی ہیں الگ الگ مقاصد کے لیے یہ ایک اور task کو ہے جس کا مقصد ہے knowledge based economy کو encourage کرنا 9 کی قانون کی بات کی تھی chairman IPO پاکستان نے کہ وہ بوسیدہ قانون ہے اس کے بارے میں کیا کیا جائے break کے بعد listen موسیقی بہت موسیقی تیکسٹائلز کی ہیں یا آپ کی جو جتنی کنونشنل آپ کی جو ایکسپورٹ آئیٹمز ہیں تیرا کارپٹس، تیرا سرجیکل گوڈ سپورٹس، ایک خصوص سیالکورٹ میں یہ تمام یہ انڈسٹری ہے they have an airport for themselves یہ تمام چیزیں پرائیوٹ سیکٹر کے بڑے اچھے انیشیٹیوز ہیں لیکن دیگر نون کنونشنل جو آپ کے سیکٹرز ہیں ایکسپورٹس میں ان کا آگے آنا کتنا ضروری ہے اور کیا یہ جو کنونشنل سیکٹر کی لابیز ہیں وہ بہت سرونگ ہیں یا پاورفول ہیں کہ وہ نون کنونشنل سیکٹر اس پر آگے نہیں آنا دے رہے ہیں انٹرسٹنگ قیسٹن دیکھئے اس میں تو تین بات ہیں دیکھئے جو آپ کے کنونشنل سیکٹرز کے بات ہیں یہ بڑے سیکٹرز ہیں آپ کے ان کی پہنچ ہے بات بھی کر سکتے ہیں اپنا پہنچ بھی بھی پریزینٹ کر سکتے ہیں دیفینٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے سیاوکورٹ کے سیاجیکل گوڈز کی بات کی لیکن سرگکل گوڈز ہمارے اور جو سپورٹس گوڈز ہیں انہوں نے بہت مہنت کیے تو کہ یہ پہنچے ہیں no doubt government has to help all these سمام ہمارک میں ہوتا ہے کہ government ایک helping hand دیتی ہے in the beginning پھر آپ کو جب ایک level of stability پہ آ جاتا ہے پھر آپ competitive ہو جاتے ہیں پاکستان میں بہت اندسٹریز میں وہ competitiveness نہیں آئی سپورٹس میں آگی سرگکل گوڈز میں آگی good for them good for pakistan لیکن اب آپ جو non-traditional چیزیں کی بات کرتے ہیں non-traditional sectors اس میں دوبارہ دو تین بات ہے i think سب سے important یہ ہے کہ یہ جو currently ہمارے ایک umbrella میں آگئے ہیں commerce industry or investment ایک کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ for instance SMEDA کا اور commerce ministry کے کوئی connection نہیں ہوتا تھا اب وہ آ رہا ہے مجید صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کچھ قوانین پر ہم کوشش کر رہے ہیں دو سال سے اور اسے رکھے e-commerce policy پاکستان کی اس سے کافی کام ہو چکا ہے اس کو دوبارہ ہمیں کچھ پروٹوکولز کے لیے بالکل جی کیونکہ آپ نے ایک سلال پوچھے کہ خاتون گھر پر کچھ بنا رہی ہے it's a product of her mind it's a product کھلکاری کی بات کر لے جو ہمیشہ سب سے کامن چیز ہے وہ باہر ملک کے بیچنا چاہیے it's a product of her mind it's a product of her hand e-commerce اس وقت میں ہر پاس available اس کے عدل کی نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھے post office کو وہ چیز دے اور باہر ملک میں بیٹھے گھر بیٹھے خاتون کو بھی اس بارے میں نہیں پتا ہے نہیں کنوں کو بھی نہیں پتا جی اس پہ کام ہی کبھی نہیں ہوا amazon ہے pay pay بلین میں ہو چکا ہے ebay ہے اور وہ چیز پچھلی گورنٹ کے بھی ہم نے کوشش کی تھی خورم تسگیر صاحب کے ساتھ اب بھی وہ کوشش جاری ہے کہ وہ جلد جلد وہ launch ہو جائے state bank کے ساتھ بھی کام ہو رہا ہے FBI وہ multi stakeholder ہے اچھا 18th amendment کے بعد صورت سے confusion آگئی ہے انڈسٹری اگر کل چاپ کی پروونس کے پاس جو پروونس سے پوچھتے ہیں انہوں نے کام کبھی کیا ہی نہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمیں بیٹھ کے کام کرنا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہمیں جو ہے نا بہت پرویمز وراسط میں زیادہ ملی ہیں but ہوئی گا the good news is کیونکہ ہر بند اس پر بات کر رہے ایکسپورٹ آپ نے دیکھو گے سارے tv آنکرز ہمارے ہم سارے ایکسپورٹ بن گیا ہے ایکانومی پر جتنی سے بات ہوگی چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو بات ہو رہی ہے بات نہیں ہوتی تھی تو یہ جب نونٹرڈیشنل سیکٹرز کی بات کری ہے لوگ اٹھ رہے ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں اگر آپ ایک سیکٹر کی مدد کرتے ہیں ایک سیکٹر کو سب سے زیدیتے ہیں اب اس آر ترننا تو کریں اچھی بات organize ہو میں مجید صاحب آپ کی اجازت سے لاہور سے اگر اسی اسی حوالے سے ایک نکتہ ہم لوگ مانگ لیں بدر حارون صاحب identify کر کے بتائیں نونٹرڈیشنل ایکسپورٹ سیکٹرز جو ہمارے لیے بہت پوٹینشل رکھتے ہیں لیکن ہمارا یا تو دھیان گیا نہیں ہے اس طرف یا ہم لے جانا نہیں چاہتے ہیں جی تینکیو بری مچ دیکھئے اس طرح تو بیشبار آئیٹمز ہیں ہم پھر بھی بات آتی ہے ہم فوکس ہونی پانچ آئیٹمز کو کرتے ہیں اس وقت بھی گرمنٹ کی پولیسی یہی کہتی پانچ آئیٹمز جو ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے ہم نے ایک خاص توجہ دیو ہی ہے اور تمام فسیلٹیز اور تمام ڈیوٹیز کے حوالے سے یہ سنگیو کھو بری ایک ڈیٹا کو بھی بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ آئیٹمز ہیں جی بتائیے آگے فرمائیے بلکل دوسری بات یہ کہ میں تو آنگا اسی طرف دوبارہ کہ بینگ راوٹیٹی چاپ آف کامرس اور یا کوئی بھی لاہور چیمبر یا کراچی اور فیصلہ باد گجرانوالا جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہے انڈسٹری سیٹیز ہیں جہاں سے چیزیں منفیکچر ہوتی ہیں پر ریڈیوس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو اپنے آفرسز بنانے چاہیے آئی پیو کو تاکہ دور سٹپ پہ فسلیٹی ملیں چاہیے آپ لاہور کراچی اور اسلامباد میں بھی اب بنائے ورنہ ٹریڈ مارک رسٹری یا لاہور میں رسٹر کراچی میں تھا اور ایک آفرسز کا لاہور میں تھا اور پھر اس کے بعد جب کوئی بھی بات آتی ہے جب فیصلہ ہو جاتا ہے رسٹر آپ کو رسٹر کر کے جاتا ہے برینڈ اور پھر کوئی جب کوٹ میں جاتا ہے تو پھر ہوتا یہ کہ آپ دو پارٹی آپ اس میں لڑ پڑتی ہیں اور جس رسٹر نے وہ رسٹر کیا ہے وہ وہاں پہ ان کی طرف سے کوئی آٹا ہی نہیں ہے کوٹس میں اور وہ پھر کوئی بات لٹیگیشنس بہتر سے تک سلتی رہتی ہیں تو دیر سو مینی ایڈر سیکٹر سے یہ اگریکل سے پروڈکس کے حوالے سے فروڈ کے حوالے سے اس کے علاوہ مطلب یو نیم ایم ایمی جب بھی ملک میں آپ اندرسلیزیشن ہوگی ملک میں جو ہے وہ ڈیسلیزیشن ہونی چاہیے ایچ این ایوی ٹھنگ جو ہے یہاں پاکستان میں پروڈیس ہونی چاہیے آپ امپورٹس کو کٹ کریں اپنا فرمیک سین بھی بچائیں اس سے صرف رو مٹلیلز کی امپورٹ کی جادت ہو فرنش پورٹر سا آپ کوشش کریں کہ پاکستان میں بنیں جب ہی چیزیں پاکستان میں ہو جائیں گی سپلس ہو جائیں گی تو definitely I will find the market international market تو this is the best way to enter into the exports or enter into the international market بگر ہارون صاحب صرف اتنا مزید بتا دیں کہ level playing field کے آپ نیگی شھوے کو ریپریزنت کرتے وے کیا آپ level playing field کے حامی ہیں کہ تمام sectors کو ایک جیسے مواقع ملیں ایک جیسے incentives ملیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ prioritize کر کے جو ابھی بھی آپ نے بجا فرمایا کہ کیا جا رہا ہے although شاندانہ بھی بھی کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں مدید جو اپنے ایونیوز ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز زیادہ ٹھیک ہے یہ فائدہ مند رہ گی ہمارے لئے پہلے میں شنانہ بی بی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ دو دفعہ فورا جو منسٹر ہمارے پہلے والے خرم دسگیر صاحب کا نام لیا تو اٹھ شوز کے جو جو جاری رہنی چاہیے کوئی سی بھی گورمنٹ نے بنائی پولیسی اگر بیتر ہے صحیح ہے تو اس کو آگے کری فورورڈ کرنا چاہیے تو جہاں تک آپ کے دوسرے بات سوال کا تعلق ہے کہ ظاہر ہے کہ تجلیہ تجلیہات مہین سے تو ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بائی پرائیٹیز سب کو یکسہ وہ آکے ملے چاہیے ہر انڈسٹری کو یکسہ موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بھی فیلڈ میں وہ اپنا جو ہے اپنا انفٹ بھی دیں وہاں پہ اور اس کو فرش بھی کریں انڈسٹری کو بھی اور ملک کی ایکانومی کو بھی جی مجیب احمد خان صاحب he has his point کہ level playing field ہونی چاہیے اور جو وہ بات کر رہے تھے کہ آپ صرف raw material آپ امپورٹ کریں finished goods آپ امپورٹ ہی نہ کریں اس کو پہلے بھی discourage کیا گیا اس کو اب بھی discourage کیا جاتا ہے اس کو الگ الگ آپ کو پتا ہے اس کو رنگ دیا جاتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو revenue کمانے کے لیے کر رہے ہیں کبھی دوسرا حکومت کہتی ہے نہیں جی ہم discourage کر رہے ہیں امپورٹس تو یہ ڈیلمہ سے ہمیں کون نکالے گا آپ کی معاشی ایکسپرٹیز سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں نہیں مجھے میں جب بھی اس طرح کے سوالات یا اس طرح کی گفتگو میں آتا ہوں تو مجھے لوگ درہا تنگ بھی آتے ہیں گفتگو سے وہ اس لئے کہ پہلی بات آرون بھائی نے بڑی ایکسپورٹ سے اپلیس کی بات کی اور ان چیزوں کی بات کی ہم تو اس کے دوسری میں اس سے تھوڑے سے آگے کی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی دنیا اب جو ہے وہ سارے ممالک جو ہے وہ پروڈکٹ بناتے ہی ایکسپورٹ کے لیے ہیں وہی ملک ترقی کر رہے ہیں جو ایکسپورٹ کے لیے پروڈکٹ بنا رہے ہیں نہ کہ اپنے گیون پروڈکٹ جو آپ کے پر تریڈیشنلی چلے آ رہے ہیں انہی کے سرپلس کا انتظار کیا جائے جب تک ہمارے یہ تھوٹ نہیں آئے گا کہ ہم نے جدت پیدا کرنی ہے انہیشن لانی ہے پروڈکٹ کے اندر اس وقت تک آپ کوانٹم لیپ ان ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آتی ہے انٹرلیکشنل پاپرٹی ہم تو جو میں سے خود پروڈیوٹ کرتے ہیں وہ دونسٹک لیے آپ کا کنگیوں میں جاتا ہے آپ کیا ایکسپورٹ کریں مردی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو ٹیکسٹائل اور اپیرل انڈسٹری ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوا ہوا ہے دومسٹک مارکٹ کو کیٹر کرنے میں زیادہ پیسہ اس میں بن رہا ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں بہت سی بلاؤز بہت سے مسائل پر انٹرنیشنل مارکٹ میں اتار چڑھاؤ وہ سارا ڈکٹیٹ کرتا ہے لیکن ایک جب دومسٹک مارکٹ اتنی وائبل ہو جائے تو پھر ایکسپورٹ کی طرف وہ نہیں جاتے لہذا وہ وہ مالک جو جددتیں کرتے ہیں انویشنل آتے ہیں وہ ہی پھر اس کو وہ چیزیں انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کرتے ہیں حرم صاحب کی دو باتوں کا میں ان کو بھی طرح یہ بتا دوں بلکل انہیں صحیح ایک تو یہ آفیسس کا کا پھر کوٹ کے ساتھ سکار کہ یہ بتا دوں کہ ہم نے اس میں بھی کچھلے چھے مینوں میں کتنا اس میں چیزیں ہوئی ہیں ایک تو جو میں e-filing اور e-systems کی بات کر رہا تھا اسے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا trademark copyright جو بھی application system ہے of intellectual property یہ سارا automated ہو جائے that is what we are moving towards is there a target in terms of timeline بالکل ہم مارا کوشش ہے کہ ہم اس کا جو ہم نے ایک model ipo دفتر ابھی ہم نے اس کو inaugurate کرنا ہے lahore ہم نے lahore chairman of commerce کے ساتھ بات کر کے انہیں دفتر میں ہم نے اپنا lahore میں model ipo office ابھی ہم بنا رہے ہیں اور اس مہینے کے آخر میں انشاءاللہ ہم سکے inauguration کریں گے اور اسی انہاریشن کے ساتھ ہم اپنا بیٹا version of our e-filing اور e-application system ہے جو intellectual property application کے لیے جو لوگ apply کریں trade mark کے لیے copyright کے لیے patent کے لیے تو اس تا بیٹا version بھی ہم سکی میں inaugurate کرنے ہی کوشش کر رہے تاکہ یہ سٹارٹ ہو آہ انہوں نے صحیح سرمایا کہ کور کسے پہلے چکے بلکل ایک تو یہ ہو جائے گا کہ لوگ آسانی ہو جائے گی application ڈالنے کے لیے register کرانے کے لیے trade mark کو یا copyright کو آپ نے e-system میں آپ نے گھر سے بیٹھ کے یا آفیس سے بیٹھ کے کر سکیں گے اور وہ آپ کو بار بار دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم اس کا ایک dashboard system بنا رہے تاکہ جس شخص نے جہاں application ڈالی ہے تو اس کا dashboard create ہو جائے گا اور وہ دفتر کے ساتھ یعنی چاہے وہ register our trade mark ہو چاہے register copyright یا patent ہو اس کے ساتھ وہ dashboard پہ ہی personal انسانی حوالے سے that is where we want to go مجید صاحب مجھے یہاں پر اس point پہ بدر حارون صاحب کی طرف اگر جاتے ہوئے بدر صاحب کیونکہ وقت مختصر ہے generally broader spectrum میں بتائیے گا معیشت کی سمت کیسی نظر آرہی ہے آپ کو کیا تجاویز آپ کی طرف سے ہے briefly بتائیے گا پھر میں conclusive remarks چاندانہ بی بی سے مانگوں گی شکریہ میں چاہے میں صاحب آپ کی توجہ ایک طرف دلانا چاہوں گا کہ جو آپ کا سرچ کا سسٹم ہے اس کی تو کم از کم آپ فوری طور پر ایک وہ جو آپ نے ڈیشکورڈ کی بات کی ہے یہ کم از ہم سرچ والا سسٹم بناتے ہیں اور وہاں ہم آپ جو بات کی معیشت کی بہتری کے حوالے سے تو اس وقت جو صورتحال شنارو بی بی بیٹھی ہیں جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی جو کنفیجن والے جو حالات ہیں گرمنٹ کو تھوڑا سا اس پر اہیڈ ہونا پڑے گا اور یہ کنف محیشت کو دینی پڑے گی کوئی انڈسٹریل سٹیٹس کے حوالے سے کوئی اب بھی ٹیکسز کے حوالے سے تو موقع نہیں ہے یہاں بات کرنے کا لیکن کچھ خبریں محیشت کو اچھی چاہیے تاکہ محیشت جو ہے وہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ٹیک آف کر سکے تو اس وقت جو صورتحال ہے پڑی ایک پلاوڈیس قسم کی صورتحال ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ معاملات کس طرف کو جا رہا ہے آپ کے ایکسپورٹرز کو ریفنڈ کب ملنے ہیں ایسے ایکسپورٹرز کے ریفنڈ کی بات تو یہ جی کہ وہ ابھی ملیسر صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے ہیں انہوں نے کہا جی کہ فیبری تک جو ہے سسٹم ہی چینج کر رہے ہیں سارا تو جو ریفنڈ کے حوالے سے بات جو رکے ہیں اس کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی آج صاحب صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس حوالے سے لیکن انہوں نے کہا کہ فیبری میں انشاءاللہ سسٹم آ رہا ہے کہ یہ ریفنڈ والا سسٹم ہی ختم کر دیں گے تو یہ ایک اچھا سٹیپ اور یہ وہ اچھی خبر ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی اور اچھی خبریں ہمیں چاہیئے تاکہ جو بھی انویسٹر آپ کو پتا ہے کہ وہ تو دیکھتا ہے کہ ملک کی حالات کیسے ہیں اسی وقت انویسمنٹ جو مارکیٹ میں لے کے آتا ہے اپنی ورنہ پیسے تو لوکرز میں اور تکریوں میں اور گردوں کے ریچے پڑے رہتے ہیں بلکل یا پراپرٹی میں پڑے رہتے ہیں جی شاندانہ بی بی اچھی خبر خبر یہ ہے کہ جو بھی ہنڈرڈ ڈیز کا پلان ڈانچ ہوا ہم خود بہت روئے کہ ہمارا نومل کام آت گھنٹے اوپر سے ہنڈرڈ ڈیز کا کام ہم سارتھ گئے لیکن میں جن منسٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن کو دیکھ رہے ہیں آسد عمر صاحب رضاق صاحب جتنے بھی ایکانومی سے ریلیٹڈ ہیں خسرو صاحب اپنی طرف سے کر رہے ہیں سیپے کی طرف سے ریزال سے انشاءاللہ آئیں گے جی لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزیں ایکانومی کو تب ہی ڈیکلیئر کرتے ہیں جب وہ ہو چکی ہوں کچھ چیزیں آپ گنیز ان ایڈوانز دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہی کرنا ہوگا مجھے ابھی پتہ ہے کہ کچھ ہی سب نہیں بتا رہے کہ بڑے کوئی پیان رہے ہیں بہت وہ بتا نہیں سکتے کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی فرمالٹیز آپ کو observe کرنی ہوتی ہیں گوڈ نیوز is definitely coming یہ جو مہگائی کی باتیں ہو رہی ہیں جو کیونکہ ساری کچھ پیادر چلی کوئی چیزیں پیچھے نہیں کر سکتے ایکانومی کو بھی دیکھنا ہے انویشن کو بھی دیکھنا ہے ایکسپورٹ کو بھی دیکھنا ہے سٹیبلیٹی کو بھی دیکھنا ہے لور سیکٹر کو بھی دیکھنا ہے ایسے میں اس کو ایسے کوئی مستہ نہیں ہے جس کو ہم کہہ رہے کہ جس کو تھوڑے بعد میں کر لیں گے پہلے یہ کرتے ہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہے جی وہ پندر لین کے ہائے بھی بن چکے ہمارے لئے بہت اللہ کا شکر ہے وہ خان سا بادہ کہتا ہے کہ گھبرانہ نہیں ہے جب وہ نے نہیں کہہ دیا اور جب behind you there's nothing آجی ہی جا رہا ہے تو پھر ہا if the only way is up that's good then no so i have to say کہ جی i've been very grateful at least from the area that i come from people are extremely patient people are standing by us resume some very big promises تو کوشش یہ ہے کہ یہ promises پورے کر کے جائیں گے اور اسی طرح کی expectations ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ to that اس نوٹ پہ ناظرین wind up پریں گے آج ہم لوگوں نے کوشش کی کہ technically ان تمام احوال پہ گفتگو کریں اور جو اس میں چیزیں رہ گئی ہیں ان کو پورا کیا جائے تمام شرکہ کا بہرد ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں شاندانہ گزار خان صاحبہ ہمارے ساتھی مجید وحمد خان صاحب بذر حارون صاحب all the way from Lahore thank you again to the participants ناظرین کوشش ہماری گئی تھی کہ اس میں جو technical glisses ہیں اس کے اوپر بات کریں candid گفتگو ہو discussion ہو اور solution oriented ہو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ کل ملتے ہیں feedback دیجئے گا اللہ حافظ